بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن کا پڑیڑ فارم سے آج میں آپ کو روڈ کے ٹیپیکل کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس ٹیپیکل کے ذریعے اپنا تھری ڈی ٹیپیکل ویو روڈ کا سیکشن کا آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں گے روڈ کا سیمپل ٹیپیکل کراس سیکشن اس کو آپ کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد سائٹ بھی پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہیچ میں سارے وغیرہ وہ آپ سارے درسے ریس کر دیں اور ڈیلیٹ کر دیں سارے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس طرح اس کے اندر جتنے بھی ہیچ میں سارے یہ آپ درسے ریس کر دیں اور پورے کمپلیٹ اس کے ویوز کو آپ کلیر کر دیں اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر اس کے سینٹر لینز وغیرہ کوئی مدد سے ختم کر دیتا ہوں تاکہ اس کے جو یہ بیریئرز انجی بیریئرز اور ڈینڈ وغیرہ ساری آجائیں اس کے بعد بیو بانڈے کی کمائنڈ لے لیں اور آپ الاد الادہ سب کی وائٹر واؤنڈ سب بیس اسفالٹک بیس اور ویرنگ اور جتنے بھی ہیں اور بیریئرز سب کی آپ بانڈری لے کے ان کو آپ الاد الادہ بانڈری بنا لیں ہم اس کو ایک ایک ہی دفعہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کی الاد الادہ بانڈری بنائیں گے تو یہ اس کے تمام تھری ڈیز الادہ الادہ بنیں گی اور جس کے اندر ہم اپنا مٹریلز اور باقی چیزیں ہم آرٹومیٹرک الاد الادہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ہی اس کا بانڈری بنائیں گے تو اس اندر ہمیں پھر اس کا مٹریل الادہ سے نہیں لگے گا سب کا تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی اس کے اندر پیرامیٹرز ہیں سب کو میں نے در سے اس کو بوانڈری بنا کے میں اس کو ادر اس کی بوانڈری کر دیتا ہوں سارے یہ دیکھیں سائٹ ڈرینز وغیرہ جو بھی ٹیپیکل سیکشن کے اندر پوری جس طرح بھی اس کی ڈیٹیل آئی گئی ہے ساری کے ساری آپ اس کے ساتھ آپ بھی اسی طرح جو بھی ٹیپیکل آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو آپ بنا لیں اس کی میں ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کے آپ ٹیپیکل روڈ کا کراس سیکشن کیسے بنائیں گے تو اسی طریقے سے آپ بنانے کے بعد پوری اس کی باؤنڈریز کو آپ کریٹ کر لیں سارے لیئرز وائز جتنی بھی ہیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ اس کو بلوک بنا لیں بلوک بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلوک بن جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹری ڈی کمانڈ ہے اور آر بیٹ ہو گئی اور ٹری ڈی موڈلنگ اور اسی طریقے سے ویزول سٹیل کی کمانڈز اس کے کلپس کو آپ اسے کلک کر کے اور سب کو ادھر ڈیسٹ آب پر اپنے کمانڈ بار میں ادھر رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ادھر ورکنگ کرتے ہو سانی ہو جائے اسی طریقے سے آر بیٹ کے ذریعے میں نے اس کا ویو چینج کیا اور موڈیفائی کے اندر آ جائیں اور ٹری ڈی روٹیٹ کی آپشن آپ ادھر سے لے کے اور اس کو روٹیٹ کر لیں اور ایف ایڈ پرس کر کے اس کو سٹیٹ کر کے کر لیں تو یہ سیدھا اس کو سٹیٹ کر لیں اپنے ویو کے ساپ سے یہ دیکھیں آپ کو سامنے دو ویو ایک ٹو ڈی کا ویو اور ٹری ڈی روٹیٹ کا ویو آپ کو سامنے آ گیا اسی طرح آپ ایک لین لگا لیں سینٹر لائن جس کے اوپر جس کے حساب سے آپ اس کو اس کا ٹری ڈی روٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جتنی بھی لینٹھ کے اندر فائیف میٹر ٹین میٹر سینٹر میٹرز جتنے کے اندر بھی تو آپ اس کو بنا لیں اسی طریقے سے آپ اس کے بعد سویپ کی کمانڈ لے لیں اور اس پورے آپ نے جو بھی بانڈریز آپ نے بنائی تھی ان کو آپ مکمل طور پر سب کو آپ سیلیکٹ کر لیں جو جو اس بھی بانڈریز آپ نے یا میں نے در پہلے بنائی ہے اس کو آپ مکمل طریقے سے سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے انٹر کریں اور اس کے بعد لائن کا لاسٹ والا پائنٹ آپ سیلیکٹ کر لیں آپ سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے ون کلک کے اندر ہی کمپلیٹس آپ کے بیریئرز اور لیئرز اور جتنے بھی تھے سیکشن سلوپ اس کی وہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ آپ کا آگیا ہے اسی طریقے سے آپ یہ پوری پوری علید علیدہ اس کی سب کمانڈ ہیں آپ سب کے کلر جینٹ کر سکتے ہیں جیسے پہلیس کا کنکریٹ کلر دیتا ہوں اور یہ اس کے ساتھ اس کا بھی کنکریٹ کلر اسی طریقے سے فینس وال اور جو بھی چیزیں ہیں جو بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں جس اس کا آپ کلر دے سکتے ہیں اس فال کا بلیک کر دوتا ہوں اس کے در میں آپ کو مٹریل اپلائی کر کے یہ بتاتا ہوں آگے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے میں ان سب کو سیلیک کر کے اس کا کلر چینٹ کار دیتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا میں اس کو پیچھے کے طرح موو کرا دیتا ہوں تاکہ اس کے وارٹر باؤنڈ اسفالٹک بیس اسفالٹک بیس اور وارٹر باؤنڈ اور سب بیس وغیرہ پورے کمپلیٹ سوڑی نظر ہے اسی طریقے سے یہ آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے تاکہ جب آپ اس کا پرنٹ لیں تو یہ آپ کے اندر رہی دی کے اندر کمپیٹ اس کا ویو سافٹ کلیر طور پر نظر آئے اسطریقے سے یہ آپ یہ آپ اس کا سیکشن دیکھ لیں تو یہ پورا 3D کے اندر یہ پورا میں سارا سیکشن جو اس کا سیکشن جو ہم نے پہلے اس کے ساتھ کاپی کئی ہے اس طریقے سے یہ آپ پوری دیکھیں آپ کے سامنے جسٹ دو سے تین منٹ کے اندر اندر یہ پوری اس کے تری ڈی تیار ہو گئی اور اس میں کسی قسم کی امیہ مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسی طریقے سے یہ اوپر اسفالٹ کا کلر ہے اس کا میں چینج کر دیتا ہوں آپ ڈیوز کے اندر آکے رینڈر کے اندر آکے براوس میٹریل میں آ جائیں اور اوپر روڈ میٹریل ٹائپ کر دیں کوئی سبھی میٹریل آپ ادھر سے اگنس اس کو سلیکسمنٹ کر دیں اور کرنے کے بعد آپ ڈبل کلک کر کے اور اس کو اندر براوس میں چلے جائیں اور ادھر سے جو سا بھی آپ کو پاس روڈ لینڈ مارکنگ کا جو بھی مارڈل وزارہ جو بھی تصویر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو دس اجدر سلیکٹ کر لیں اور نچس کے ویرتھ اور آئیڈ کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اپنی ٹی پیکر روڈ کی ویرتھ کے حساب سے جو بھی ویرتھ ہے آپ کی اس کے حساب سے آپ کریں گے تو یہ لائیں گا آپ کے پاس آرٹومیٹکلی ادھر یہ دیکھیں لائن مارکنگ میرے پاس اس فالٹ کے ساتھ اس کی سلیکٹ ہوگی ہے اسی طریقے سے نیچے سب بیس سب بیس کا میٹریل آپ ادھر سے براوس کر لیں آرٹو کیٹکلی بارٹری کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے میٹریل بار سے آپ کو بہت کم ضرورت پڑتی ہے اس طریقے سے آپ کرنے کے بعد اس کی لائنڈ اور ویرتھ کو بھی آپ ادھر سے سیٹ کر لیں اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس اس کو میچ پرپرٹی کمال لے کے اور جو آپ کے پاس سروس وزارہ اور جو ایکچر روڈز ہیں اس کے اندر آپ بھی اس کو اپلائی کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایک دفعہ آپ جو لگائیں گے میٹریل وہ سب کے سامنے آرٹومیٹکلی اپلائٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے سب بیس کا میٹریل میرے پاس لائنڈری میں پڑا ہوا تھا کمپیٹر کے اندر تو دس میں نے براوس کیا اس کو وہ اسی طریقے سے اس کی لائنڈ اور ویرث وغیرہ ہائٹ کو جدہ سے آپ اینجسٹ کر لیں اور اس کو مکمل طور پر سیٹ کر لیں اور میچ پرپرٹی کمال لے کے اور باقی بھی جو روڈز کی جو سائیڈز ہیں آپ کے پاس آپ ان کے اندر اس کو مسمیچ کر دیں پرپرٹی کے ذریعے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پر سندھا ہے تو لائنڈ ضرور کیجئے اسی طریقے سے سائیڈ کے اوپر وہ ریپ ریپ سے یہ سمپل ریپ 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 نہیں اس کا یہ آپ کے اندر بھی آٹوکائیڈ کلیبریٹر کے اندر ہی پڑا ہوا ہے اور اس کو آپ ادھر سیلیکٹ کر کے اور اس کے ویرث اور ہائٹ کو ایڈیجسٹ کر لیں اور اس کے بعد میچ پر آپ ڈی کمال لے کے وہ دوسری طرف بھی آپ اس کو میچ کر دیں تو اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس ارث فلن جتنی بھی آپ کے پاس ہے ادھر سے آپ کوئی بھی اس کا سینڈ کا یا کلے کا آپ سیمبل سیلیکٹ کر لیں ہیں اور اس کی ہائٹ اور ویرث کو بہت ہی سانی کے ساتھ آپ ادھر اس کو اپلائی کر دیں اور وہ آپ کے سامنے پورا ایک سیکشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ پانچ سے سات میٹ کے اندر اندر جسٹ یہ پورا سیکشن آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں کسی بھی روڈ کا کسی بھی سیکشن کوئی بھی سیکشن سٹیٹ وے کے ذریعے آپ ہم نے سٹیٹ لین لگائی تھی آپ اس کے اندر جو بھی روڈ کی لائنمنٹ ہے وہ لائنمنٹ سینٹر لین کو بھی لگا کے اور اس کو کرافٹ کو کے اندر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ روڈ کا کراس سیکشن اس کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں پورا انٹرچینج یا فلائی آور کو بھی آپ کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ سائٹ کو پر یہ فینس وال آٹو گیٹ کے اندر اسیمبل پڑھے ہوئے ہیں فینس کے مختلف قسم اسیمبلز ہیں جو بھی آپ اس میں سیلیک کرنا چاہتے ہیں کر کے اور ادھر سے آپ اس کی فینس کو لگا لیں اور اس کی ہائیڈ اور گرس کو آپ ادھر سے ایجسٹ کر لیں اسی طریقے سے میچ پراپرٹی لے کے اور سیم ٹو سیم اس کی جو دوسری سائیڈ ہے آپ اس کی دوسری سائیڈ کے اندر بھی آپ اس کو ڈراغ کر لیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں یہ آپ کا پورا ٹپیکل تھری ڈی ویو کے اندر آ گیا گا اور اس کی جتنے بھی آپ لیندھ لگنا چاہتے ہیں وہ جو آپ نے پہلے نمبر پاتھ لین لگائی تھی اس کے ساپ سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے سینٹر لین جو روڑ کیا کوئی سینٹر لین ہے اس کو بھی آپ لگا کے ایزے پاتھ لے کے اور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سیکشن ٹری ڈی سیکشن ویو اس کے اندر کمپلیٹ طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اسی طریقے سے اس کا پورا ٹری ڈی ویو پورا سیکشن کے اگر آپ اس کو بنا چاہتے ہیں اور بنا کے پریزنٹیشن اور یا جو بھی ورکنگ کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ہی سانی کے ساتھ ٹیپیکل کے ذریعے ٹری ڈی ویو روڈز کا آئی ایس کا آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کی ورکنگ کر رہے ہیں اور مزید میرے چینل کے اندر فار ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ